من المتمسکین آبی بلایتکا علی ابن عبی طالب علیہ صلات و السلام والا امانت الماسومین علیہ السلام بلکہ آل محمد کی ذات پہ بلندرین صلابات ملابیت حضرات محترم سب سے پہلے میں آج کی شب کی آپ کو مبالک بات پیش کرتا ہوں بہترین مرادوں والی شب ہے برکتوں والی رات ہے زمین سے آسمان تک نور کے موتیوں کی لٹائے جانے والی شب ہے اس یقین سے اس جیشن میں بیٹھئے گا کہ مولا اپنی آمد کا صدقہ ہمیں بہترین خیرات عطا فرمائیں بڑا ہی بدنصیب ہوگا وہ شخص جو آج کی رات بھی اس جیشن سے خالی جھولی مبالک بات پیش کرتا ہوں اپنے محترم الہاج عارف اختر کازمی صاحب کو عظیم اختر کازمی صاحب کو ان کے برادران ان کے بیٹے ان کے خاندان کو کہ جس عقیدت سے جس محبت سے انہوں نے اس جیشن کا اتمام کیا ہے مولا ان کی اس خالص عبادت کو اپنی بہارے میں قبول فرمائیں آپ جس عقیدت سے جس محبت سے اس سرد محول میں اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کے آئے ہیں مولا آپ کا قدم قدم جل کے آنا عبادت میں شمار فرمائے ہیں اور بطور عیدی جو جو مانگنے آئے ہیں مولا وہ عطا کریں ایک دفعہ اپنے اپنی اور میری تمام کی دعاوں کی مستجابی کے لیے مجھ سے پہلے جن زاکرین نے پڑھا ان کی حاضری میری حاضری ان کی زاکری میری زاکری اور اپنی حاضری کی قبولیت کے باستے بلندرین صلاحبات آج کی شب اور آج کے اس ظہور کی اس ویلارت کی جسے جتنی خوشی ہے اتنی بلند آواز سے صلاحبات ہوئی مجھے معلوم ہے کہ موسم سرد ہے حالانکہ میں نے اس سے اُلٹ سنا تھا ملتان کے بارے میں گرد و گرما کہتا ہو گورستان لیکن یہاں آکے احساس ہوا کہ نہیں یہاں بھی سرد سرما بھی ہے یہاں پہ تو مالک آپ کو برکتیں عطا فرمائے جب مجھے ایک چار مصرے یاد آ رہے ہیں اگر توجہ ہے تو میں چار مصرے پڑھوں کہ جب کبھی تھنڈ پہاڑوں سے اُتر آتی ہے ذرا توجہ کر رہے توجہ ملتان میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھا لکھے مجھے میں پڑھ رہا ہوں میرے مصرے زائے نہ ہوں جب کبھی تھنڈ پہاڑوں سے اُتر آتی ہے جب کبھی تھنڈ پہاڑوں سے اُتر آتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے میں نے کچھ کہہ دیا میرے عزیزو جب کبھی تھنڈ پہاڑوں سے اُتر آتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے لیکن بات اگلی سنیے گا بڑی مہروانی بات اگلی سنیے گا کہ یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے لیکن گرمییں عشق علی کا یہ اثر تو دیکھو موبائل کا دور ہے میرے مصروں پہ اگر یقین نہ ہو موبائل کھول کے دیکھ لیجئے گا کہ برد باری میں بھی علی علی کہنے والے نہیں رکھیں حسین حسین کہنے والے نہیں رکھیں اور سرد ترین بارش میں بھی علی علی کہنے والے یا حسین یا حسین کرنے والے نہیں رکھتے جب کبھی تھنڈ پہاڑوں سے اُتر آتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے اور گرمییں عشق علی کا یہ اثر تو دیکھو ہر ازادار سے یہ تھنڈ بھی گھبراتی ہے سلامت و بابا دونوں ہاتھ اڑا کے ملکے نعرہ تقویر بولو نعرہ رسالت اوپر سے بولو نعرہ رسالت آج کا تو دن بھرک بنتا ہے نا نعرہ رسالت لگانے کا کیونکہ رسالت جیس نے بچائی ہے وہ آگیا بولو نعرہ رسالت اور بلندی سے دونوں ہاتھ اڑا کے جواب بولو نعرہ رسالت اوپر سے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہلِ بیل کے دشمنوں پہ لانت نعرہ سلاوات چار میں سرے سنیے گا آج کی شب کا ایک منظر ملائکہ نے بھی دیکھا پروردگار نے حکم دیا جبریل کو جبریل جا یہ میرا پیغام میرے کعبے کو سنا دے وہ پیغام سنا رہا ہوں جب سنیے گا میرے عزیزو ایک بلند ترین سلاوات کے ساتھ اور جو مہمان ہوا آپ کا مذبان آپ ہیں ذرا حق ادا کیجئے گا مذبانی کا پہلی دفعہ اس عظیم دروار میں حاضر ہوا ہوں اس عظیم بارگاہ میں اس برکت والی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کفیلہ سردہ سانڈ والے بھائی تو اسی محنت کرنا ہے کفیلہ سردہ ختم نبو بر دعا کی رو جو جو ہے رما رہی ہے بری بہربانی ہے آپ کے استقبال کے شکریہ بری مہمانی ہے آج کی شب کا قصہ آج کی شب کی بات آج کی شب سنا رہا ہوں بری مہمانی ہے کفیلہ سردہ ختم نبو بر دعا کی روح رما رہی ہے لو حکمِ خدا سے خدا ہی کے گھر میں کنیزِ خدا مہربان ہی ہے لبوں پر لیے اِنَّ مَا کَا تَبَرْسُمْ لبوں پر لیے اِنَّ مَا کَا تَبَرْسُمْ یَسُوِ حَرْمْ بَاسْوَا رہی ہے آج جبری کہہ رہا ہے کعبِ اللہ کا پیغام ہے اِنَّ مَا کَا تَبَرْسُمْ یَسُوِ حَرْمْ بَاسْوَا رہی ہے اے دیوارِ کعبہ اے دیوارِ کعبہ اے دیوارِ کعبہ مَا کَا تَبَرْسُمْ بَاسْوَا رہی ہے پیچھے رہ گئے وہ ہاتھ جو ابھی تَبَرْسُمْ بَاسْوَا رہا ہے اُتھا کے ہاتھ اپنے بازوں کی مجھنیاں کو جلاؤں جو لنا رہے ہے حیدری خلا مت رہا ہے خلا مت رہا ہے بھئی بڑی مہربان ہے یہی حق ہے مجھے یہی امید تھی اس مجمع سے بڑی مہربان ہے خلا مت رہا ہے پیش کر رہا ہوں چار مصرے پورے پاکستان میں پڑھے میں نے اور وہ پہچان بھی ہیں پیش کر رہا ہوں میں پہلی دفعہ اس عظیم دروار میں اس بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا کہ چھوڑ کر چھوڑ کر محمد کو چھوڑ کر محمد کو آفیت نہیں ملتی چھوڑ کر محمد کو آفیت نہیں ملتی دربدر بھٹکنے سے شہریت نہیں ملتی چوتھے مصرے پہ چوتھے مصرے پہ کوئی زبان ایسی ہوگی نہیں جو جشن میں آئی ہوگا وہ خاموش رہے یہ بھی دعویٰ ہے اس فقیر کا سبجھو فرمانا چھوڑ کر محمد کو آفیت نہیں ملتی دربدر بھٹکنے سے شہریت نہیں ملتی دیکھتا ہوں جب شجرہ دشمنان ہے دردہ دیکھتا ہوں جب شجرہ دشمنان ہے دردہ انیت انیت تو ملتی ہے ولیت نہیں ملتی سارے بولو علیہ 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 سلامت بیاب آدم شاد رہیں شاد رہیں سلامت بری مہنم پھر پڑھ دوں کامیلِ حکم میں پھر پڑھنا ہوں اکہ چھوڑ کر چھوڑ کر محمد کو آفیت نہیں ملتی دربدر بھٹکنے سے شہریت نہیں ملتی دیکھتا ہوں جب شجرہ دشمنان ہے دردہ انیت انیت تو ملتی ہے ولیت نہیں ملتی آباد رہیں شاد رہیں ملتان مالو زندہ بات جی ہوں آپ کی سماعتیں بیدار رہیں سلامت رہیں آباد رہیں مولا راضی ہوں آپ سے ایک بلند آریم سلامت رہیں آباد پڑھو بڑی مہدو شکر بلند آلہ شکر بلند آلہ چار مصرے چار مصرے اور سنیے گا میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ آج کا دن یہ حق بنتا ہے رسولِ خدا کو مبارک بات پیش کی جائے زیادہ سے زیادہ بڑی شکر بلند آلہ ملاجو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا ملاجو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا بنے ہیں بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا پیچھے رہ گئے وہ بندہ پیچھے رہ گئے وہ بندہ جس کے لب نہیں ہلے جس کے ہاتھ نہیں اٹھا توجہ فرمانا میرے عزیزو ملاجو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا اچھا یہاں لوگ کے چارل میں سے اور پڑھ رہا ہوں کہ بغضِ حیدر ہے جس کے سینے میں بغضِ حیدر ہے جس کے سینے میں کیا ملے گا اسے مدینے میں تھوڑا سا بولو نا یاد تھوڑا سا میرے سا میرے سا سفر کرو تھوڑا سا اپنی آوازوں کو آزاد کرو ذرا بولو ذرا علی کے نام پہ بغضِ حیدر ہے جس کے سینے میں کیا ملے گا اسے مدینے میں انبیاء اور آل کے ہمسر بڑا لکھا مجمع ہے مجھ سے مجھ سے تشریح مت کروائیے توضیح نہیں کر سکتا میں میرے پاس وقت نہیں ہے سنانا بہت کچھ ہے پہلی دفعہ میں آلی بھائی نے حکم دیا ہے پہلی دفعہ آیا ہوں اور پنجاب کے پروگرام چھوڑ کے آیا ہوں دو سال سے یہ حکم فرما رہے تھے لیکن میں بس کئی مصروف حیدہ تھا پہلی دفعہ بس آگیا ہوں آپ کے حکم پہ توضیح میں اس بانے کیجئے گا بغضِ حیدر ہے جس کے سینے میں کیا ملے گا اسے مدینے میں انبیاء اور آل کے ہمسر ارے فرق ہے خون اور پسینے میں بولو یہ ہاتھ اٹھا کہ حیدری بڑی مہروانی یہ اٹھنے والے ہاتھ کسی کم ہی نہیں موتا ہے ملا جو کچھ زمانے میں ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں جو قرآن کا مُن کے لہے ہاتھ اُس کا اُس کھو اُٹھنے ہی نہیں چاہیے جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں جو قرآن کا مُن کے لہے ہاتھ اُس کا اُس کھو اُٹھنے ہی نہیں چاہیے سلامت رہے آباد رہے بھئی شاد رہے جیئے سلامت رہے آباد رہے لیجئے میں چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا دیکھئے فجر ہو گئی زہرین ہو گئی مغربین ہو گئی اور فجر بھی ہو گئی زہر بھی اثر بھی مغرب بھی عشاء بھی سب ہو گئی لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ کونسی عبادت کر رہے ہیں یہ کیسی عبادت کر رہے ہیں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا کہ میرے اللہ کی جیسے سنا ہر وقت واجب ہے توجہ کرنا توجہ کرنا میرے عزیزو میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ کی جیسے سنا ہر وقت واجب ہے اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے توجہ کرنا عبادت عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا عبادت وقت پر واجب ولا حرمت واجب ہے جو جو ولایتی بیٹھے ہیں ذرا دونوں آنٹ اٹھا کے بولو حیدری آبادت شاد رہو شاد رہو حیدری 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 حق ہے حیدری سلامت رہیں آبادت شاد رہیں حضرات محترم ایک نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنا چاہ رہا ہوں توجہ ہے نا سب کی ذرا کیونکہ جیشن کا یہ جیشن تو شروع ہو چکا ہے تو نات کے بغیر تو جیشن مکمل ہی نہیں ہوگا تو نات سے ہی جیشن کا آغاز ہے تو میرے ساتھ رہنا میرے عزیزو ایک نات رسول مقبول پیش کر رہا ہوں ایک دفعہ حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں بلند ترین سلوات پڑھئیے کبھی اس شخص کے ایبوں کچر چاہو نہیں سکتا پڑا لکھا مجموع میرے سامنے مجھے پورا بھروسہ ہے میں نے نات کا انتخاب کیا ہے اور نات سننے والے بیٹے ہیں نات سنا رہے ہیں لوگ نات احمد سنا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ جس نے ایجاد کی ہے نات نبی اس کو کافر بنا رہے ہیں لوگ اب سننا شیئر سننا کبھی اس شخص کے ایبوں کچر چاہو نہیں سکتا کبھی اس شخص کے ایبوں کچر چاہو نہیں سکتا کبھی اس شخص کے ایبوں کچر چاہو نہیں سکتا کبھی اس شخص کے ایبوں کچر چاہو نہیں سکتا اپنا اتصاب کیجئے بیٹھے بیٹھے اتصاب کر لیجئے اپنا اتصاب تو ایک سیکنڈ میں بندہ اپنا کر لیتا ہے کسی کا اتصاب کرنا ہو تو زندگی بیٹھ جاتی ہے عمر گزر جاتی ہے لیکن اپنا اتصاب تو ایک سیکنڈ میں بندہ بیٹھے بیٹھے کر لیتا ہے کہ میں کیا تھا کیا ہوں کیا ہوں توجہ فرمائی ہے کہ ذرا کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچہ ہو نہ نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھیں بھرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا سلامت رہیں آبات رہیں شاد رہیں بھرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا شیر پیش کر رہوں توجہ فرمانہ عزیز ہو ایسے سننا کہ سیدہ راضی ہو جائیں سیدہ کے بابا کا ذکر ہے توجہ کہ حسینوں ناظنینوں مہجبیوں تو بہت سے ہیں ملتان والو جاگو یار توجہ حسینوں ناظنینوں مہجبیوں تو بہت سے ہیں حسینوں ناظنینوں مہجبیوں تو بہت سے ہیں حسینوں ناظنینوں مہجبیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا سلامت رہو آباد رہو یا اٹھنے والے ہاتھ کسی کبھی نہیں کہیں مہتاج نہ ہو کسی سال مولا حسین کی ذری کو لگے یہ ہاتھ کربلا جائیں بولو دونوں ہاتھ اٹھا کہ اے غلی بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوہ ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوہ ہو نہیں سکتا توجہ فرمائیے کا ذرا شیر پیش کر رہا ہوں کہ پیمبر پیمبر سے کہا خود ان کے ہی پولا سجدے توجہ کریں میں نے عزیز ہو پیمبر سے کہا خود ان کے ہی تولانی سجدے نے توجہ ہے نا آخری بندے تک توجہ چاہ رہا ہے کہ پیمبر سے کہا خود ان کے ہی تولانی سجدے نے پیمبر سے کہا خود ان کے ہی تولانی سجدے نے کسی کا کسی کا آپ کے جیسا نوازہ ہو نہیں سکتا کھولو ہاتھ کھول دو ہاتھ سید سلامت رہو آباد سلامت رہیے آباد رہیے شاد رہیے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیں لگا ہوں لیکن آپ کے بھروسے پہ کروں گا اور انشاءاللہ یہ کیمرے سے پوری دنیا میں یہ جائے گا توجہ فرمانا کہ یہ دعویٰ مرتضا والوں کا ہے یہ مان لے دنیا توجہ کر دیں میرے عزیزوں ترہا یہ دعویٰ مرتضا والوں کا ہے یہ مان لے دنیا یہ دعویٰ مرتضا والوں کا ہے یہ مان لے اگلے مصرے پہ ہاتھ اٹھانا ہے جس نے تائید کرنی ہے ہاتھ اٹھا کے تائید کرنے ترہا یہ دعویٰ مرتضا والوں کا ہے یہ مان لے دنیا کوئی بادے کوئی بادے نبی حیدر سے اونچا ہو نہیں سارے بولو حیدر جیو سلامت رہو سلامت رہی بھئی ماری مہربان ماری مہربان ہے سلامت رہ بس اسی سماعت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اگلہ شیر آپ کے آپ کے دامن میں اب آپ جانے شیر جانے شیر والا جانے شیر اتنا بڑا ہے کہ گھر جا کے بھی دات دیں گے نا آسف مغل کو تو دات چھوٹی شیر بڑا اب آپ کی اپنی مردی ہے کیسے سنتے ہیں تیرہ رجب کی رات ہے اور معلود کعبہ کا جشن ہے اور معلود کعبہ کے ماننے والے بیٹھے ہیں اب دیکھتا ہوں شیر کے شیر میں پڑھ کے بتاتا ہوں شیر سنتا سن کے آپ بتائیے گا پیش کر رہا ہوں کہ غدیر خم میں پیغمبر نے جس کو جانشینی دی توجہ فرمائیے گا دوسرا مصرہ آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے اتنا آسان مصرہ اور اتنا واضح مصرہ توجہ فرمائیے گا غدیر خم میں پیغمبر نے جس کو جانشینی دی غدیر خم میں پیغمبر نے جس کو جانشینی دی غدیر خم میں پیغمبر نے جس کو جانشینی دی وہ پہلا تھا وہ پہلا ہے وہ پہلا تھا وہ پہلا وہ پہلا تھا وہ پہلا ہے غدیرِ خون میں پیغمبر نے جس کو جانشینی دی وہ پہلا تھا وہ پہلا ہے بولو وہ پہلا تھا وہ پہلا ہے وہ جو تھا ہو نہیں اچھا بھئی سلامت رہے آپ آدھ رہے شاد رہے ایک مقتہ ہے اسی زمین میں ماتھر لکھنیوی کا ہندو ایک شاعر تھا ماتھر لکھنیوی جسے کچھ مسلمانوں نے تانہ دیا تھا کہ ماتھر تو حسین کی مدھا تو بہت کرتا ہے لیکن تو نے کلمہ نہیں پڑا تو جنت میں نہیں جا سکتا اس نے کہا جنت میں یہ کہتے ہوئے جاؤں گا میں ماتھر شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں تھوڑا سا میں آپ کو قریب کر دوں یہ بھی سرے اسی کے ہیں کہ اس قدر رویا میں سن کر داستانِ کربلا میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہوں گے اور جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے شک محمد کی پہ کیا اور مسلمان رہے جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے شک محمد پہ کیا اور مسلمان رہے قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے یہ اگر دین ہے تو اس دین سے توبہ ماتھر تھوڑا سا میں نے قریب کر دیا آپ کو مصرے تو اور بھی بڑے خطرناک ہیں اس کے لیکن مجھے عارف بھائی نے منع کیا میں پھر کبھی موقع بھی سنا دوں گا آپ کو توجہ فرمائیے گا اچھا اسی کا ایک مکتہ پیش کر رہا ہوں اسی زمین میں مجھے بڑا اچھا لگا کیا کہہ رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے توجہ فرمانا یہ ہندو ہے اور کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا کہ کبھی اس شخص کے بھو کچھر چاہو نہیں سکتا اب ماثر کیا کہہ رہا ہے ہو نہیں سکتا کہ علی کے ماں سواء انسان کوئی بھی ہوئے ماثر توجہ فرمانا کہ علی کے سواء کوئی بھی انسان ہوئے ماثر توجہ فرمانا میرے عزیزو علی کے ماں سواء انسان کوئی بھی ہوئے ماثر علی کے ماں سوائنسان کوئی بھی ہوئے ماتھر خدا کے خدا کے گھر میں مر سکتا ہے پیدا ہو سلامت رہو بھئی آب آد رہو شاد رہو جیو آب جیو جیو بھئی سلامت رہیں تو کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوہ ہو نہیں سکتا تو شیر پیش کر رہا ہوں پھر آخری نات کا پھر کبھی موقع ملا پھر باقی شیر پیش کروں گا کہ علی کے لال کا ماں تم کروں اور جاؤں دو زخمیں سلامت رہیں بھئی جیو آب سلامت رہیں سلامت فرمائیں کہ کوئی ماتمی اس کا ہاتھ ایسے نہ ہو ہاتھ ایسے آئے توجہ فرمانا ذرا کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوہ ہو نہیں سکتا توجہ فرمانا کہ علی کے لال کا ماں تم کروں اور جاؤں دو زخمیں علی کے لال کا ماں تم کروں اور جاؤں دو زخمیں جنابِ فاطمہ کو یہ گوارہ ہو نہیں کسی مادمی کا ہاتھ نہیں چاہنا ہو اللہ کرے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر سلامت رہو آباد رہو شاد رہو شاد رہو بڑی مہرمان شکر گزار شکر گزار جیئے سلامت رہے آئیں میں نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی اور اب چلتے ہیں سرکارِ عمران کی حویلی کے باہر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور خیرات وصول کرتے ہیں کیونکہ جب کسی کہاں کسی بچے کی بلادت ہو پہلائش ہو تو مبارک بات اس کے والدین کو دی جاتی ہے جنابِ فاطمہ بنتِ حصد کے ذکر سے میں نے اس جیشن کا آغاز کیا ان کے نام کی برکتوں سے اس جیشن کا آغاز کیا تاہو میں چند مصرے ایک مسدس کے چند اشار یہ بھی میری پہچان ہے پہلی دفعہ یہاں پڑھوں گا میں چند اشار پیش کر رہا ہوں سرکار عمران کی بارگاہ میں ایک دفعہ مل کے بلند ترین سلاوات پڑھوں سرکارِ حضرتِ تعریفِ حضرتِ سرکارِ عمران بززبانِ حضرتِ سرکارِ عمران مولا ابو طالب اپنا تعریف خود پیش کر رہے ہیں سمات فرمانا شکر گزار ہوں بڑی مہربانی اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ عید کی شب ہے بچوں سے جتنی بار مرضی کہو کہ بیٹا عجید ہے عجید ہے وہ یقین نہیں کرتے جب عیدی ان کے ہاتھ میں آتی ہے پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی عجید ہے سلامت رہیں ہاں بات رہیں میں ابو طالب ہوں 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 اب مسدس پیش کر رہا ہوں سمات فرمانا بند پیش ہے خدمت ہے مولا فرمانا میں ہوں عمران لگب میرا ابو طالب ہے تم فٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے ایسے سننے میرا دل نہ ٹوٹے آپ کی سماتوں کو فروزہ کرتے ہوئے میرے پاس بہت کچھ ہے سننے کو لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو میں ابھی تو میں تبھیر بن رہی ہے ابھی تو ذرا تاروش چل رہا ہے میں ہوں عمران لگب میرا بو طالب ہے تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے کوئی سردی لگ رہی ہے اسے جس کے ہاتھ مدھے میں ہاتھوں کو کھول دو میرے ہاتھ میرے بھائیوں در ہاتھوں کو کھول دو آمین عمران لگب میرا بو طالب ہے تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے ظلمتِ کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے ظلمتِ کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے بولو میرے بھائیوں ذرا میں ابو طالب ہوں مولا فرما رہے ہیں توجہ فرمانا ذرا مولا کہہ رہے ہیں میری علفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم میرے عصاف و کمالات تمہیں کیا معلوم کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم تھکے تو نہیں تھکے تو نہیں میری علفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم میرے عصاف و کمالات تمہیں کیا معلوم کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم دعوتِ فکر میں دن رات گزر جاتے تھے دعوتِ فکر میں دن رات گزر جاتے تھے لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے میں ابو طالب ہوں بند پیش خدمت ہے سماعت فرمانا مولا فرما رہے ہیں مولا عمران فرما رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں تھوڑا سا مولا عمران فرما رہے ہیں کہ نفی میں سر ہلا کی اسبات میں سر ہلا ہے زبان ہلا کے ہاتھ اٹھاؤ گے مجھے پتہ لگے گا آپ سن رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں اتنا سفر کر کے آیا ہوں آپ کی دعایں لینے کے لئے آیا ہوں مولا عمران فرما رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں اکلے مسرے پہ مجھ میں کھڑے ہو گئے ہیں یقین آئے یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا آپ کا جیسا دل کرے تیرا رجب کی رات ہے اگر دل کرے تو فرس سے عرض پہ آ جائیے گا مولا فرما رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے اٹھنے والے ہاتھ مولا سے خیرات لیں کوئی ہاتھ اٹھا کر رکھنا بولنا رہا ہے سلامت رہی ہے پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے سلامت رہی ہے آباد رہی ہے شاہد رہی ہے یہی حق ہے آج کی شب جشب سننے کا یہی حق ہے سرکار عمران سے خیرات لینے کا جس جس نے حضرت عمران سے خیرات لینی ہے ہاتھ اٹھا کے بولے حیدری میں ابو طالب ہوں پیش ہے خدمت ہے بند توجہ فرمانا مالا فرمارے چاند سورج جہاں جھکتے ہیں وہ در میرا ہے جسے شک ہو بے شک ہم ہوش رہے ہیں چاند سورج جہاں جھکتے ہیں وہ در میرا ہے اور پیمبر کی دعاؤں میں اثر میرا ہے چاند سورج جہاں جھکتے ہیں وہ در میرا ہے اور پیمبر کی دعاؤں میں اثر میرا ہے دین کے باغ کا ہر ایک شجر میرا ہے دین کے باغ کا ہر ایک شجر میرا ہے اب آپ کی اپنی ملنیا کیسے چھوٹے ہیں مولا فرمارے دین کے باغ کا ہر ایک شجر میرا ہے سیدہ رہتی ہے جس گھر میں وہ گھر میرا سلامت رہو آباد رہو یہ اٹھنے والے ہاتھ کسی سال مولا پاس کی ذریعی کو لگے بھائی جیو دل خوش کر دیا سلامت رہو آباد رہو چاند سورج جہاں جھکتے ہیں وہ در میرا ہے اور پیمبر کی دعاؤں میں اثر میرا ہے دین کے باغ کا ہر ایک سمر میرا ہے سیدہ رہتی ہے جس گھر میں وہ گھر میرا ہے سیدہ رہتی ہے جس گھر میں وہ گھر میرا ہے میرے گھر آکے فرشتوں نے سلامی دی ہے میرے گھر آکے فرشتوں نے غلامی کی ہے میری چوکھٹ پہ محمد نے سلامی دی سالے بولو حیدر 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 لوگ توجہ کرنا شیئر پیش کر رہا ہوں مولا فرما رہے ہیں کتنا پاکی زہ سب اور نصب میرا ہے توجہ ذرا تھوڑا سا تھوڑا سا میرے ساتھ رہو میں بڑی جلدی بڑی جلدی اس جشن کو ملتوی کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ میرے ساتھ رہنا کیونکہ ہمارے جشن ہماری مجلی سے ختم نہیں ہوتی یا ملتوی ہو جاتی ہیں اگلے سال کے لیے توجہ فرمانا ہوں میں بڑی جلدی سے میرے ساتھ رہنا مولا فرما رہے ہیں کتنا پاکی زہ سب اور نصب میرا ہے کار اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے کتنا پاکی زہ سب اور نصب میرا ہے کار اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے عدب عزیزت میں انداز عدب میرا ہے مصطفیٰ میرے علی میرے ہے رب میرا عدب عزیزت میں انداز عدب میرا ہے مصطفیٰ میرے علی میرے ہے رب میرا ہے اور نادان کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑا وہ مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے کلمہ نہیں پڑا وہ مسلمان نہیں ہوئے توجہ فرمانا مولا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ میرے علی میرے ہے رب میرا ہے یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے مولا کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے میرے گھر نہجے بلاغا بھی ہے قرآن بھی ہے سالے بولو حیدر حیدر میں ابو طالب ہوں درود پڑھئی بھائی 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 جشن حیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے بگڑے حالات بنانے کی قسم کھائی ہے جشن حیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے نوجوانوں آپ تو بولو سر میرے ساتھ جشن حیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے ہاں جشن حیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے شیر پیش کر رہا ہوں آپ کے دامن میں بغیر تحضیح بغیر تشریح کے اب آپ جانے شیر جانے توجہ فرمائیے گا بڑی قیمتی بڑی قیمتی شائری ہے اور میرے پاس شائری ہی ہوتی ہے سر کا تو میں صرف سہارا لیتا ہوں توجہ فرمانا ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اسے دیکھ کے جن جر کا نکا اگلے شیر پہ ممکن نہیں ہے بندہ جشن میں بیٹھا ہو اور وہ چوتھے آزمان بنا جائے ٹوٹ جاتا ہے اسے دیکھ کے جن جر کا نکا یہ علم ان کو یہ علم ان کو دکھانے کی قسم کھائی ہے جشن حیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے شیر پیش کر رہا ہوں توجہ فرمانا دو شیر پڑھوں گا چھوٹے علی کی بارگاہ میں توجہ جو بے اولاد ہیں آج کے جشن کے صدقے آپ بھی دعا فرمائیں میں بھی دعا فرمارا ہوں میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ مولا ان کی جو میری سلامت رہی آباد رہی سلامت پڑھیں سلامت پڑھیں آپ سب ملکے دعا فرمائیں کہ مالک انہیں آج کی شب کا صدقہ اولاد نرینہ اتا فرمائیں مولا بارس اتا فرمائیں ازادار اتا فرمائیں جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں جو جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ اتا فرمائیں توجہ دو شیر ایک دوسرے سے متصل جو بیمار ہیں آج کی شب کا صدقہ مولا انہیں شفائی کاملہ اتا فرمائیں بیمار مدینہ کا صدقہ مولا انہیں شفائی کل لیا تھا فرمائیں آنجشن حیدر کا منانے کی قسم کھائیں خود کو جھولے سے خود کو جھولے سے گرا کر علی اسغر نے کہا توجہ توجہ کرنا ہے حسین سے خیرات رہے نا علی اسغر کے نام کی خود کو جھولے سے گرا کر علی اسغر نے کہا میں نے میدان میں جانے کی قسم کھائی ہے خود کو جھولے سے گرا کر علی اصگر نے کہا میں نے میدان میں جانے کی قسم کھائی ہے علی اصگر میدان میں آ گیا باپ کے ہاتھوں کا ممبر ہے علی اصگر جیسا خطیب کائنات میں نہیں ہے اور خطابت کیا کر رہا ہے توجہ فرمانہ باپ کے ہاتھوں کے ممبر پہ علی اصگر جیسا کائنات کا واحد خطیب کیا خطابت کر رہا ہے انہوں کہہ رہا ہے کہ حرم لا سن جوانو جوانو زندہ بات توجہ فرمانہ شہدادہ کہہ رہا ہے حرم لا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی علیہ 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 کہ حرم لا سن آپ کی عقیدت سلامت رہیں آب آدھ رہیں آپ کی آپ کی روحیں ذکر علی سے ہمیشہ شاد رہیں جی آب آدھ رہیں ہاں حرم لا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی ہرم لا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی تیری عوقات بتانے کی قسم کھائی ہے جشن حیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے لو بڑا قیمتی شیر آپ کو توجہ فرمانا ذرا کہ مٹ نہیں سکتے مٹ نہیں سکتے زمانے سے ازادارِ حسین ہلکا ہلکا بولے آپ نے تھوڑا سا دیکھو میں نے کہا مٹ نہیں سکتے زمانے سے ازادارِ حسین آج کل ایک رواج چلا ہوئے نا ہر چیز گارانٹی پر بکتی ہے ہر چیز اور یہ کوئی نیا رواج نہیں ہے میں بھی گارانٹی پیش کر رہا ہوں گارانٹی کس کی ہے یہ بھی پیش کر رہا ہوں توجہ فرمانا ذرا کہ مٹ نہیں سکتے اگر گارانٹی پر یقین نہ ہو بشک خاموش رہی رہی ہے بلکہ ایسے ہاتھ رکھ لیجئے گا اگر گارانٹی پر یقین ہو تو پھر ہاتھ ایسے آنے چاہیے کہ مٹ نہیں سکتے زمانے سے ازادار حسین مٹ نہیں سکتے زمانے سے ازادار حسین ان کو زہرانے ان کو زہرانے بچانے کی قسم کھائی گھماو کیمرہ میرے بھائی جب آپ پتہ لگے کس کس نے کس کس نے کہ سیدہ کی گارانٹی کو قبول کیا ہے دونوں ہاتھ اڑا کے بولو حیدری جشن حیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے جشن حیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے جشن مکمل کرنا چاہ رہا تھا اب بھائی نے ایک فرمائش کہہ دیا تو میں نے جی چاہ رہا ہے کہ دو تین شیر میں پڑھ دوں ہمارے یہاں کبیر والا کے شاید شاعر ہیں یاسر مقصی صاحب انہوں نے کلام لکھا میں نے اسے اپنے انداز سے بی بی کے حرم میں بیٹھ کے شام میں نے اسے تیار کیا تو پیش کر رہا ہوں کہ ہم مل کے بلند ترین صلوات میں تھوڑا سا ساؤنڈ والا بھائی کہاں چلا گیا ہے تھوڑا سا محلت کرو میرے بھائی تھوڑا سا آواز کھینچ رہیے میں نے ابھی جشن اور بھی پڑھنے ہیں اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے اے منکر حیدر اگلے مصرے پہ جسے آل محمد کو مان کر منافع ہوا ہے نا بولے وہ توجہ فرمائے جو کہتا ہے کہ ہاں مجھے آل محمد کو ماننے سے منافع ہی منافع ہوا ہے دونوں جہاں میں منافع ہوا ہے وہ میرے ساتھ اگلے مصرے پہ سفر کریں اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے والاسر جو مومن ہے قسارے میں نہیں ہے والاسر جو مومن ہے قسارے میں نہیں ہے والاسر جو مومن ہے قسارے میں نہیں علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پر تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے والاسر جو مومن ہے قسارے میں نہیں ہے حسنین کے صدقے حسنین کے صدقے حسنین کے صدقے میرے حسنین کے صدقے حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں ورنہ تیری دنیا مجھے بارے میں نہیں ہے جو نوڑا لگائے گا وہ نہیں جائے گا دونوں ہاتھ پرند کر کے نوڑا ہے سلامت رہے ہیں آباد رہے ہیں میں پوشش کر رہا تھا کہ میں یہ شیر پھر کبھی پڑھ دوں لیکن کیا کروں آپ کی عقیدتیں مجبور کر رہی ہیں بس یہ ایک شیر پڑھ کے میں اپنے آخری کلام اور پھر جشن میں کمبتہ وجہ فرمانہ کلا ممہ معنی حبِ الی حبِ الی حبِ الی حبِ الی حبِ الی حبِـ جب ترہیں نہیں بہتے ہیں بس بہیں گو اللہ رحمت اللہ ممانہ اللہ حب علی مانتا شدیدہ ممانہ اللہ حب علی مانتا شدیدہ ممانہ اللہ حب علی مانتا شدیدہ توجہ فرمانا مانتا شدیدہ شہید کے مصرے پڑھنے لگا ہوں تو توجہ فرمانا ذرا شہید کیا کہہ رہا ہے عجیب مرض ہے وہ مجھے علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں اور کوئی شفا بھی نہیں علی ولی کے ادو اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھئی جو پیچھے رہ گئے اس کا اپنا مقدر جو جشن میں آئے میرے ساتھ رہے علی ولی کے ادو اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں اور ہم نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں بغیر حب علی تو نے اس زمانے میں بغیر حب علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں ممات اللہ حب علی مات شہیدہ ممات اللہ حب علی مات شہیدہ لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے بلہ صدر جو مومن ہے قسارے میں نہیں ہے بلہ صدر جو مومن ہے قسارے میں نہیں ہے جتنا غم شبیر جتنا غم شبیر جتنا غم شبیر اگلے مصرہ مجھے سمجھانا نہ پڑے آپ کو پتا ہے یہ بدن کم کم چیزوں کا مرقب ہے کیا کیا چیزیں ملی ہیں تو یہ جسم بنا ہے اللہ نے یہ انسان کو تغریب کیا ہے کیا کیا چیزیں ملائیں ہیں توجہ ہاں جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا پانی کا تناسپ میرے گارے میں نہیں ہے سلامت ہو ہے ادھر ہے ادھر سارے پیمبروں کے مددگار آ گئے سارے پیمبروں کے مددگار آ گئے سارے پیمبروں کے مددگار آ گئے سارے پیمبروں کے مددگار آ رہے بھائی آپ زندہ آباد سلامت رہے آپ کے بچے جی ہیں آپ آباد رہے اشار رہے آپ کے احضرانہ زندہ آباد سلامت رہے یہ بہنی دعا ہے آپ کے لئے آپ کے لئے آلی بھائی نے مجھے کہا ہور سے بھلایا آپ بھلا جانے کہاں کہاں سے بھلایا یہ کیمرہ یہ لائٹ ہے یہ ساؤن سلامت یہ سجاورت یہ ڈیکویشن اس کا مقصد کیا ہے سارے پیمبروں کے مددگار آ گئے جو جشن میں آیا ہے ذرا تیار رہے سارے پیمبروں کے مددگار آ گئے قابل میں آج ہے درکرلال آ گئے قابل میں آج ہے درکرلال آ گئے وہ کافلہ ہے خلد کی جاگیر جس کا نام جاگیر جس کا نام وہ کافلہ ہے خلد کی جاگیر جس کا نام اس کافلے کے کافلہ سالاراں گئی ہے سارے بولو حیدر 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 حیدر